قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت کی کسی نشانیاں پہلے ایک بات یاد رکھو کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ دو قسم ہیں ایک علامات صغرہ ہیں اور ایک علامات قبرہ ہیں اب علماء کا اس پہ اتنے فاق ہے کہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں البتہ جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ابھی باقی ہیں چھوٹی نشانیاں ہیں جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ سرزمین حجاز میں وہ لوگ جو پکریوں کے چراوے تھے پاؤں میں جوتا نہیں تھا سر پہ کپڑا نہیں تھا بلڈنگیں اونچی بنانے میں مقابلہ کریں گے ابھی علامت پوری ہو چکی ہے یہ تطابلون فالبنیان اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامت ایک قیامت میں سے ہے کہ معاذف و مضامیر اور گانا بجانا عام ہو جائے گا گانے والے اور ناچنے والے اور ناچنے والیاں یہ عام ہو جائیں گی گھر گھر پھیل جائیں گے بلکہ اب تو اس کو آرڈ سمجھا جاتا ہے ایس بھی نہیں سمجھا جاتا ہے اور ہم تو احران ہوتے ہیں کہ جب جلسوں میں آ کر رڑکیاں ناچنے والے یہ علامات قیامت ہیں قیامت کی علامات میں سے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ہیں کہ جو جو گناہ پہلی امت ان کی کیے تھے وہ سارے میری امت میں جمع ہوئے قومِ لوت کی جو مرض تھی وہ بھی میری امت میں آ جائے تھے اسی طرح ناب طول میں کمی کرنے والی جو عادت تھی وہ بھی میری امت یعنی تمام گناہ میری امت میں بھی آ جائے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ علامات قیامت میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بیوی کا غلام ہوتا لیکن ماں کی قدر نہیں کرے گا ماں کا احترام نہیں کرے گا جو بیوی حکم دے گی اس کی تعبید ہوگی بیوی کے لیے آلہ سے آلہ کپڑا دے جائیں گا آج یہ بوڑی ہوگی ہے اس کو کپڑے پہنے کی کیا حضرت نعوذ باللہ سبح نعوذ باللہ بیوی کہیں تو ساری رات کھڑا رہے گا ماں ترد پی رہے تو کچھ رہے کے لیے بھی نہیں آئے گا یہ بھی نافرمانی علامات قیامت میں اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ لوگ ایسے سڑکوں پہ اور عام جگوں پہ زنا کریں گے جیسے جانور کرتے ہیں اور آج تمہارے سامنے ہیں بڑے بڑے بیچ بڑے بڑے سمندروں کے کناروں پہ کیا ہوتا ہے اور سائی دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے وہ سن بات لے رہی ہوتے ہیں نہ کپڑا ہے نہ دیباس ہے نہ کچھ ہے تو یہ بھی علاماتیں قیامت میں سے اور اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ عرض الحجاز نہیں ہے لیکن ذا بول فضہ سرزمین حجاز میں اللہ سونا چاندی پیدا فرما ہے تو پٹلال تو سونے سے بھی مہنگا ہے اللہ نے وہ بھی عطا فرما دیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی آیا اس نے کہا حضور میں تو ان پڑ ہوں بد ہوں آرابی ہوں مجھے کوئی ایسی نشانی بتائیں جو میری عقل میں آئے جب مکہ کے پہاڑوں پر پانی کی ٹینکیاں بن جائیں تو سمجھنا ہے کہ قیامت قریب آگئے تو یہ بھی علامات قیامت لیکن علامات قبرا جو ہے بڑی نشانیاں وہ یہ ہے صفا کے پہاڑی سے ایک جانرل نکلے گا لیکن وہ ایسے باتیں کرے گا جیسے انسان باتیں کرتے ہیں اسی طرح حضور نے فرمایا کہ خروج دجال دجال کا نکلنا یہ بھی علامات قیامت میں اور اسی طرح حضور نے فرمایا خروج یعجوج وماجوج یعجوج ماجوج جو بند ہیں وہ بھی نکلیں گے یہ بھی علامات قیامت میں اور اسی طرح فرمایا کہ ننول عیسی ابن مریم حضرت عیسی ابن مریم آسمانوں سے اترے گے اور علام منارد شرکی عبید آدمشک اور اس کے بعد وہ آ کر دجال کو بھی قتل کریں گے اور سریم کی طاقت کو بھی ختم کر دیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دیں گے فرمایا پھر شادی بھی کریں گے اور اس کے بعد جب ان کی موت آئے گی تو یدفن ہوئی روزت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزور کے روزہ مبارک پہ دفن ہوگے تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ابھی ظاہر نہیں جو ابھی ظاہر نہیں